موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسمحال میں ہوں جس کا میز بان جنہیت سلیم اور ہر شو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مہترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب آپ کیوں نہیں ڈانس کر رہے ہیں کوئی گھٹنے پہ چوٹ آئی ہوئی ہے یہ ڈانس کرنا تھا شاہ جی یا لکھنا تھا لکھا تو آپ سے جاتا نہیں کر ہی دیجئے سر جی بزرگ کہتے ہیں جو چیز لکھنے نہیں آتی وہ کرنے بھی نہیں چاہیے یہ کس ڈانسر بزرگ نے کہا ہے آپ کو شاہ جی بہت بہت مبارک ہو آپ شاہ جی مٹھیائی دیکھو ہم بہت معذرت چاہتے ہیں ہم مٹھائی نہیں لاسکیں چونکہ پورے پاکستان کی تمام مٹھائیوں کی دکانوں سے مٹھائی ختم ہو چکی ہے ہم تو یقین مانئے مٹھائی والے سے یہ بھی کہہ کے آئے کہ بھائی ہم حسبحال والے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں مٹھائی نہیں تو تھوڑا سا چھوڑ پور ہی دے دے اس نے ہمیں تھوڑا سا چھوڑ پور دیا ہم نے چکھا اور کہا کہ دے دو کہنے لگا یہی تھا جو آپ لے چکھنی آئے شاہ جی اب یوں کریں کہ آپ ان کو دو کلو چینی اور دو کلو میدہ لا دیں یہ گھر جا کے مٹھائی بنا لیں گے تم ان کو نہیں جانتے یہ میدہ اور چینی بیچ کے گوشت اور کریلے خرید لے گے شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں ایک مٹھائی کو لے کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے بڑی خوشی توہ لیل ہے میں انہوں دو چھوٹیاں دے دے کیوں ساودے کے پنجاب جا دے دونی لیل نہیں دے ایسے طرح قومی علی سیٹ لے کے دو سبائیاں لیا دے شاہ جی کیوں آپ کو اتنی زیادہ طلب اور چاہ کیوں ہوئے سبائیز انگلی کی بزارتے آلہ دا شوق وچے ہی رہ گیا ویسے ایک خان کو چاہیے کہ سو دن کے اندر اندر اپنے تمام وعدے پورے کرے اور جنوبی پنجاب کو علیدہ صوبہ رہنس کرے اسے کیوں ہو جائے گا اتھوندہ وزیر آلہ پھر اتھوندہ ہی کوئی بندہ بنے گا کیا جی سبائیز انگلی کی رکنی ہے تو پھر بھی چاہیے آپ کو کہ قومی دے میں برنوی بنا لے وہ اس طرح قومی یک جہتی بھی ظاہر ہوئے گی شاہ جی کیا ہو گیا ہے آپ قومی زیبلی کے رکن بن گئے اس کے بعد آپ وزیر داخلہ بن سکتے ہیں وزیر خارجہ بن سکتے ہیں نہیں میں وزیر دے نال آلہ یا آزم لوانا ہی شاہ جی تسی خیرنا جڑے بھی وزیر لگو گے تسی آلہ ہی لگو گے ایسے نرآ تھا ڈہے شاریانل گلی بندی تو کھد chof وزیرآلا دے گے جڑے ہوٹر واشتنے نا ا elkaar او 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 انسیی چنن بیٹھا تو ہوٹر سنیا سیرف فائر druge ڈاالا توھو وزیر آلہ تہ پروٹوکول ل chwilنگ جائیے انہا چھے دنا بخار نہ اتری کیا جی پروٹوکول لے دے سے تاeu آلہ اما انگہ منا Digital یہ انہوں نے کہا ہے نہ میں لوں گا نہ اپنے وزیروں کو لینے دوں گا وہ تو جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے مگر تو پروٹوکول ویٹھتے پروٹوکول دیتار ویٹھتے اچھے چھویں دیکھیں وزارت اعلیٰ تو گئی آت سے نکل اور وزیراعظم کے لیے بھی عمران خان کی شیروانی تیار ہے اگلی بات کریں آپ چلو شیروانی ٹرائی کے طور پر ہی ہمیں پہنا کر دیکھ لیجی اس سے کیا ہوگا ہسنے والی بات نہیں ہے اس کے اوپر والے بٹن کی بڑی پرابلم ہوتی ہے اس لیے وہ چک کر لینا اچھا ہوتا ہے وہ عمران خان خود پہن کے چک کر لیں گے نہیں تہا ہن سادہ وزیراعظم ٹرائیاں دیندہ پھلے گا چلو شاہ جی انہیں سال ترنے دیتے ہیں ایک کدھی ٹرائی بھی دیندے ہو کہ دروں میں انہوں پشتا اللب جہنا تو میں ایسے لے ٹرائی دے دیا بھائی ہم خان صاحب کے درنوں میں بھی ساتھ تھے اور اچھکن میں بھی ساتھ رہے گی شاہ جی میرا ایک سیاسی سوال ہے جی پوچھئے یہ جو نیا پاکستان بنایا ہے اس میں چپس کا پیکٹ ویسی ملے گا چپس کم اور ہوا زیادہ اس میں سیاست کہاں سے ہے ہوا اور چپس تو آپ نے بتائی سیاست کہاں سے سیر پٹیٹو پولیٹیکس پٹیٹو جنرلیسٹ آرام سے بیٹھو ان کو چھوڑے یہ فرمایا کہ آپ کو کچھ اندازہ تھا کہ آپ سباہی سیمبلی کے الیکشن لوس کر جائیں گے ٹھیکھے ووٹرز کی خشمگی نگاہوں سے کچھ اندازہ تو ہو رہا تھا کم نگاہوں سے خشمگی نگاہوں سے شاہ جی اور تمہارا کیا خیال ہے نئے پاکستان میں شاہ محمود سلیس اور تو بولے گا تم نہ خشمگی نکھو تم مدید آنکھیں نکلو کیا جن ہلکوں سے آپ آ رہے ہیں ان کو کھلوائیں گے آپ ہلکے تے کھلاوہ نہ کھلاوہ جے تو ان ہارن دی گل کی تی تیرا سرز رول کھلواما اچھا سر اب آپ آئے ہوئے ہیں تو یہی بتاتے جائیے کہ وزارت آلہ کا ہما کس کے کندے پر بیٹھے گا اے انی دیر دے وزارت آلہ دے ہمیں نو ہی رو رہے ہیں اے کندے میں ہمیں آجتے ہی خالی رکھے ہوئے نہیں دیتے میں کوئی صافہ نہیں رکھنا یا میں انہ موڈین الفسی گاڈنی کردی میں نے تو کندے بھی دونوں خالی رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہما ایدر سے آئے تو پھر بھی بیٹھ جائے ایدر سے آئے تو پھر بھی بیٹھ جائے کسی ایک کندے پر صافہ رکھ لوں تو ہما آکے دیکھ کے نکل ہی ناما جائے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بتا دیں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے داخلہ یا خارجہ آلہ اے جی وہ پوچھ رہی ہیں کہ وزارت کونسی لیں گے داخلہ یا خارجہ آلہ شاہ جی یہ آلہ والا معاملہ تو نکل گیا ہے جتنے آپ کی جیب میں پیسے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ زیر خارجہ بن جائے آپ کا ماضی میں تجربہ بھی ہے پھر ہو ہوئی بن جائے پھر بریانی پھر بریانی پھر بریانی کوئی نمی ڈش چکھاؤ سانی بھا جی آپ کی پارٹی جیتی ہے ملک جلانا آپ نے کوئی پارٹی پالیسی تو دیں ابھیو کبدو گنے یہ تو ہم فتح کی خوشی میں آپ سے دل لگی کر رہے تھے ورنہ سب جانتے ہیں کہ بن چکا ہے نیا پاکستان کرسی پر بیٹھنے کو ہے میرا عمران لوگوں نے کہہ دیا ہے اسے اپنی جان جب علیدہ صوبہ بنے گا ملتان تو اس کا وزیر اللہ ہوگا شاہ محمود خان جی خان آپ نے میں نامیں بدل لیے ہمارا لیڈر خان ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھی کے کان میں سب کا خان یہ الیکشن میں داند لیگا کرتے ہیں گمان ہم ہر حلکہ کھلوائیں گے جس پر لگے گا بہتان افضل کے پان لبوں کی شان یہ افضل کے پانے کیوں یاد افضل میرا وہ ٹر ہے اچھا شاہ جی مبارک ہو آپ کا بیٹا بھی جیت گیا چھاری کانفرنس میں آپ نے پہلی اچھی بات کی اب یور تھا گیا گئی یعنی تبدیلی آگئی ہے شاہ جی کہیں تبدیلی آئی ہے الیکشن تو اولے دین میں صبح صبح اٹھ بے ہیں میں ویکھے ہیں سورج دے پھر سواب آنے نکلے ہیں بیٹا تبدیلی آئی ہے شادیاں پسلیاں نو ہوا لگی او دی ذمہ داری سا دین ہے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ہمارے پیارے ملک میں کوئی انسان خوادی پیٹ نہیں سوئے گا پکی گا لینے شاہ جی ریاست انسانوں کی ذمہ داری لے گی جنات کی انشاءاللہ ہر چہرہ آپ کو چمکتا دھمکتا نظر آئے گا سچی شاہ جی چہرے کی بات کی ہے چلے کی نہیں ہے انشاءاللہ دیکھئے گا ہر شخص کے سر پہ چھت ہوگی ایمان نل یار تو ساری مسکین بھائی ہوئے انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے سو دن میں پاکستان مرمت کرنا ہے یہ کرنا پڑے گا مرمت اگر نہیں کرنا پڑے گا تو قوم میکسیمم سو دن ہی انتظار کر سکتی ہے یہ تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے کہ قوم جس طبیعت کی ہو گئی ہوئی ہے زیادہ سے یہ سو دن ہی اڈیگ سکتی ہے اور یہ بھی قوم کی بڑی بھادری ہے سو دن اڈیگ لیتی ہے ورنہ گوگا تو پانچ منٹ نہیں اڈیگ دا لو جی آج چونکہ الیکشن کے بعد پہلے دن ہم ہائیر ہوئے ہیں اپنے شو میں اس لیے میں پاجنیت صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہونے ہونے ہون تبدیلی آگئی سب سے تبدیلی ای ڈی شیتنی آگئی تبدیلی وہاں نہیں پڑے گی کیسے آئی ہے اینجنی تبدیلیاں ہوں دییاں میرے اپراوہ میں مانتا ہوں کہ یہ تبدیلی اتنی آسانی سے آنے والی نہیں ہے اور آ کر پھر نظر آنے والی نہیں ہے تبدیلی تو وہی جہاں نظر آئے اب تم دیکھو کہ خان صاحب کی جو پہلی تقریر ہے جو انہوں نے اپنے وکٹری سپیچ کیے اس میں خان صاحب کا کم و بیش جو اسی فیصد جو ایمفیسز تھا یا ذکر تھا وہ ایکانومی کے بارے میں تھا ان کو پتا ہے کہ جہاں پہ قوم نے اگلے پانچ چھ ماہ کے دوران اپنی حمایت جاری رکھنے کا یا واپس لینے کا اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہی چھ مہینے اور نہیں نہیں چھ مہینوں میں جس بات پہ ان کی کارکردگی جج ہوگی وہ معیشت ہے وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے کرزیں ہیں ڈالر ریٹ ہے یہ سب کچھ ہے یہ اگلے مطلب چھ ماہ کے دوران لوگ جج کریں گے کہ خان صاحب اس میں کتنا کامیاب ہو نہیں تو جو تقریر میں انہوں نے گورنر آسر پی ایم آسر وغیرہ کہا ہے کہ اس کو میں کر دوں گا کسی اور چیزوں میں اپنے ایجوکیشن کی طرف یہ وہ اسے تو مگائی نہیں کٹڑی نہیں یہ اچھا یہ جو بات ہے نا اس پہ دو آرہ پائے جاتے ہیں اس پہ میں بات میں بات کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے ان کا سروائیول بھی اسی بنیاد پہ ہے جو بھی آتا ہے یار کرنا چاہی رہا اس کے لیے کوئی مشورہ مفید دو ہاں جو مشورہ نمبر ایک ہے جو بنیاد بھی ہے لے ہو جی کاغوئی پینسر کھا بڑی سادہ زی بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کا وزیر خزانہ ہے نا اس میں دو خوبیوں نا ضروری ہیں کہ وہ ایماندار بھی ہو اور قابل بھی ہو میں دوارہ اپنے یہ الفاظ دور آ رہا ہوں کہ وہ ایماندار بھی ہو قابل بھی ہو مطلب ہوں جی تا بند ہے نا جی ترم پوری ہو یہ ہے تے پھر وہ لندن کیمرے ہاں گولو باچ دا پھر پچھے پچھے رپورٹر ہوں پائے جی تس ہی تے بمار سو تو ہی تے دوڑنڈے وہ آگے سے کہہ رہا ہوں گے یار بمار یہ یار بمار بندہ دوڑ نہیں سکنا اور اس حوالے سے جو ابھی تک میرا کال متفقہ طور پر رائے سامنے آ رہی ہے اور میرا کال فیصلہ بھی وہی ہوگا کہ اصد عمر صاحب کے کندوں پہ وزارت خزانہ کا ہما بیٹھے گا آکے انہی ہما کالا پوچھ لگو اصد عمر دا قاد بڑھائے کترے اصد عمر صاحب پہ اس بات کا اناثار ہے کہ وہ جو پاکستان کے مالیاتی ادارے ہیں ان کے سربرہان کا انتخاب کس قدر وہ ایمانداری سے کرتے ہیں ان کا ایماندار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کا پروفیشنل ہونا بھی ضروری ہے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے غلطی گنجائش نشتہ یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے آپ کے لئے ہم سے یہ وزارت ہو آپ پتھان ہیں کہنے لگو کہ اب تم پچھلے جتنے بھی ادوار اٹھا کے دیکھ لو اس میں بنیادی خرابی ہمیں پتہ کیا لظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو وزیر خزانہ ہے وہ اپنی رپورٹس لیتا ہے ان مالیاتی اداروں کے سربراہوں سے اور وزیر اعظم کو پیش کی جاتی ہے کہ جی ہر چیز سرسبز و شاداب ہے وہ رپورٹس غلط ہوتی ہیں بدنیتی پر مبنی ہوتی ہیں بنیادی طور پر اس پاکستان کی ضرورت ہے کہ جس لمحے عمران خان صاحب اقتدار سنبھالیں وہ اپنے وزیر خزانہ سے کہیں کہ آپ پلکل قوم کے سامنے ایک صحیح پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی تصویر رکھیں اور اس میں کوئی جھوٹ کوئی فریب کوئی دگہ بازی کوئی عداد و شمار کا جو گورک دندہ ہے جو یہ کیا جاتا ہے ٹویسٹ کیا جاتا ہے یہ نہ کیا جائے پاکستان میں بروزگاری کی شرح کیا ہے پاکستان میں جو اس وقت ادائیگیوں کا جو تبازون ہے وہ کہاں پہ ہے جتنی بھی یہ اقتصادی اشاریے جن کو کہا جاتا ہے یا جو پاکستان کے معاشی جو عداد و شمار ہیں وہ ٹھیک طرح سے قوم کے سامنے رکھیں اس سے بہت جیس میں نے عرض کیا نا یہیں سے تو خرابی کا آغاز ہوتا تھا کہ جناب ہر چیز بلکل ٹھیک ہے جی چاروں طرف ٹھیک ہے وزیراعظم کو یہ بتایا جاتا تھا وزیراعظم آگے سے قوم سے یہ جھوک بولتا تھا اس طفع ضروری ہے کہ آپ قوم کے سامنے یہ جو ادارے ہیں یہ ایکانومی کی صحیح تصویر دکھائیں کہ ہم اس معاملے میں ترقی نہیں کر سکے ہم اس معاملے میں بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم یہ اہداف حاصل نہیں کر سکے یہ ادارے آپ ٹھیک کر لیں ٹیکس پلیکشن ٹھیک کر لیں انہی جی کوئی بہنانی چلے گا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے سو دن میں پاکستان مرمت کرنا یہ کرنا پڑے گا مرمت اگر نہیں کرنا پڑے گا تو قوم میکسیم سو دن ہی انتظار کر سکتی ہے بلکہ میڈیا سے بھی یہ کہنا کہ جناب آپ ہمیں سو دن دے دیں اس کے بعد تنقید کا آغاز کریں یہ بھی خلط بات ہے دیکھیں میں تو ایک اخبار نویس ہونے کے ناتے سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ اگر کل تک میرا ذاتی طور پر بھی میں بات کروں کل تک اگر میرا کوئی حدف تھا تو پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ تھا وہ اگر آج وہ معاملہ منظر سے ہٹ گئے تو آج اگلے جو حدف ہوگا اخبار نویسوں کے سامنے وہ آپ کی کارکردگی ہوگی وہ اس میں گھوڑے اور گھاس کی دوستی نہیں ہو سکتی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ستائش بھی کیا کریں یہ ستائش کرنا یہ میرا خیال ہے کہ اخبار نویسوں کا کام نہیں ہوتا اخبار نویسوں کا کام خامیوں کی نشاندہ ہی کرنا ہوتا ہے اور وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرنی چاہیے یہ تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے کہ قوم جس طبیعت کی ہو گئی ہوئی ہے کہ زیادہ سی یہ سو دن نہیں اڈیک سکتی ہے اور یہ بھی قوم کی بڑی بہادری ہے سو دن اڈیک لیتی ہے ورنہ گوگا تو پانچ منٹ نہیں اڈیک دا ہاں ہاں یہ تو پانچ منٹ روٹی نا اسے دیں تو یہ بچوں کے فیڈر پکڑ کے موکڑ دا لیتا یار میں انتائی سنجیدہ بات کر رہا ہوں میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر سو دن میں قوم کو نظر آنے والے آپ نے اقدامات کرنے ہیں نا اکانومی کے حوالے سے دیکھ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے مالیاتی اداروں کے سربراہ قوم کے سامنے سچ بولیں وزیر خزانہ سچ بولیں وزیر اعظم سچ بولیں کہ یہ آج صورتہ اللہ یہاں سے ہم اپنی دوڑ کا آغاز کر رہے ہیں جو دوسری بات ہے نا کہ پاکستان کو فوری طور پہ کیش کی ضرورت ہے یہ بلومبرگ نے بھی بات کی اور پاکستان کے ممکنہ جو وزیر خزانہ ہے اسد عمر صاحب انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ آٹھ سے دس ارب ڈالر کی ضرورت ہے یہ ضرورت تو شاید کسی نے پوری نہیں کرنی کوئی ملک آکھے آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے کشکول میں اتنے پیسے نہیں رکھ دے گا جو فوری طور پہ جہاں سے پاکستان کو پیسے مل سکتے ہیں ان ذرائع کو تلاش کرنا چاہیے وہ ذرائع کیا ہیں وہ ذرائع تو ایک جس کی طرف عمران خان صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ میں اشارہ کی ہے کہ یہ جو سادگی اپنا ہے سادگی اپنانے سے مراد ان کی یہ تھی کہ وزیراعظم آؤوس میں اس میں رہائش اختیار نہیں کروں گا اس میں دو آراہ ہو سکتی ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ وزیراعظم آؤوس کا استعمال کیا کیا جائے گا تو خرچا بہ دے گا جو کہ وہ کسی نہ کہیں جہاں بیٹھے ہوں گے وہ وزیراعظم آؤوس ہوگا وزیراعظم آؤوس ہوگا نہیں پھر اس وزیراعظم آؤوس کو تو ختم کر دیا جائے گا اس کے بارے میں کہ اس کو اگر کوئی تعلیمی ادارہ بھی بناتے ہیں تو کیا اتنا زبردست تعلیمی ادارہ جو ہے جہاں پر پھر اس کا ٹریفک فلو یہ وہ کئی اس میں ٹیکنیک ایلیٹیز ہیں لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ قابل عمل ہیں میں یہ ارز کرتا ہوں اس پر بھی دو آ رہا ہو سکتی ہیں کہ یہ گورنر آؤسس سے کام شروع کیا جائے پاکستان میں یہ لاہور کا جب گورنر آؤس ہے اس کی مالیت اس کی مالیت اس وقت میں نے چار لاہور کے بڑے پروپٹی ڈیلر سے لگوائی ہے اس کی قیمت عمران خان صاحب کا کام میں نے آسان کر دیا ہے لاہور کے گورنر آؤس کی مالیت نوے عرب روپے ہے نوے عرب روپے یہ میں اس ریٹ کی روشنی میں بتا رہا ہوں جو سب سے آخر میں مال روڈ پہ ایک بیلڈنگ بھکی ہے اس کی روشنی میں سارے چار ایکسپورٹس لوگوں کی رائے کی روشنی میں بتا رہا ہوں دوسری بات دوسری بات اب یہ دیکھو کہ گورنر آؤس سے نیچے آ جائے تو پاکستان کی جو بیروکریسی ہے جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس جانب جیسے ہی آنکھ اٹھائی ہے تو بیروکریسی نے کہہ دے اس طرف نہیں دیکھنا اس طرف نہیں دیکھنا تم دیکھو کہ لاہور میں جو جیو آر میں چیف سیکٹری صاحب کا گھر ہے وہ چوبیس کنال پر مشتمل ہے اور اس کی مالیت جو ہے وہ ڈھائی عرب روپے ہے ڈھائی عرب روپے یار ممولی نہیں ہے ہر جگہ پہ ہر زلے کے ہم نے ایک دفعہ پوری لیٹ سنائی تھی کہ ڈی سیو سہبان اور ڈی پیو سہبان سرگودہ کیا کجرانہ کیا سیالکوٹ کیا سو سو کنال کے کرو میں رہے ہیں یہ تو حران ہوتا تھا کہ کوئی دوڑ کے جان دینے بات روم کی یا دوڑ کے سون دینے یا دوڑ کے ممان نو ملن جان دینے کار دیکھ ہی نہیں لاہور کے جیو آر میں کم از کم پچیس افسران کے گھر ایسے ہیں جو چھے سے آٹھ کنال پر مشتمل ہیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ اٹھارہ عرب روپے بنتی ہے اٹھارہ بلے بلے اچھا اس کے بعد یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے نا کہ ہماری جو زلحی انتظامیہ ہیں ان کے افسران کے جو زیر تصرف گھر ہیں وہ بھی مطلب پچاس سو کنال پر مشتمل ہیں اگر ان کی طرف بھی نظر کرم کی جائے تو پاکستان کے بہت سارے دلدر دھل سکتے ہیں یہ جب خان صاحب نے تقریر کی ہے تو میں نے دو تین زلوں میں پتا کیا میں خود یہ جان کے حیران رہ گیا ہوں کہ ہمارے جو شیخ اپورا کے نمائندے ہیں دنیا نیوز کے ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پہ شیخ اپورا میں جو ایڈیو ہاؤوس ہے وہ چونسٹھ کنال پر مشتمل ہے چونسٹھ کنال پر ایڈیو ہاؤوس ہے یار وہ وچارہ ایڈیو ہی نہیں رہتا ادھر میں اکمہ یہ رات والے ادھر کنک بھی شٹاک کرتے ہیں کنک نہیں شٹاک ہوتی ادھر ایڈیو صاحب رہتے ہیں ساڑھے پانچ ارب روپے کے گھر میں دیکھو نا یہاں ساڑھے پانچ ارب دا کارتے ویچھ ڈیڑھ کلاک دا ایڈیو پر رہتے ہیں میں افسر بنوں گا میں افسر بننا چاہتا میں یہ بتا رہا تھا تمہیں کہ اسی چھوٹے سے شہر شیخوپرا میں چار دیگر افسران بتیس بتیس کنال پر مشتمل گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ ساڑھے چھ ارب روپے افسر نہ آئے تو گنہ ہی ہو گئے ایڈیو مین تھے تو گنہ ہی لگ گئے حزیزی چھوٹے سے شہر بتی بتی کنال دا کار ہاں جی پونے شہر جب سری رہندے لے باکی چوانی کو وہ آم دے سے ہاں 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 رب ہمارا انتظار بھی نشان ٹریکٹر ہے اس کے بھئیے جار ہو دے تو تو ہوگی تو تو کیا ہو گیا وہ بھئیے ڈبل کی تے رہے دے سیٹھا ہی ڈبل کرو نا ہاں 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 موسیقی 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 جس ور مبارک بات تو بنتی ہے آپ کی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں نظر کہ چودہ سیٹیں ہم نے یہ سبائی کی جیتی ہیں اور آٹھ سیٹیں ہماری قومی میں ہیں میرے پاس جو عداد و شمار ہیں اس کے مطابق سبائی اسیمبلی میں آپ کی ساتھ اور قومی اسیمبلی میں چار ہیں آپ نے دگنی کر دی جنہیں ایسا پہلے ہمارا انتہابی نشان سائیکل تھا اس کے دو بھئی ہوتے ہیں اور اب ہمارا انتہابی نشان ٹریکٹر ہے اس کے بھئی چار ہوتے ہیں تو کی تو تو کیا ہو گیا بھئی دبل کیتے رہے تھے سیٹہ بھی دبل کرو دیکھیں یہ تو بیمانی ہوگی میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی ہماری سیٹیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جنہیں صاحب پنجاب میں حکومت ہماری بنے گی ساک سیٹوں کے بھرتے پہ حکومت کا دعویٰ یارے ہوئی گال تو تکاہ کے کاؤ تو ٹھیک ہو جائے گی اور تو ٹیمپو سوٹ کے کہیں گا سا سیٹہ میں ایدے ٹیمپو تھی کال لے اوہ ہی کال تسی طرح کون لاؤڈ کبھو پار کے موہ تو ٹھیک ہو جاندی اوہ ہی تسی ٹیمپو سوٹ دیو دے پھر کچھ بھی گوری صاحب ہاں نہیں سیٹہ کا اٹھنے لگی تجربات ہے نا بڑھاتا ہے نہیں دوسری بات یہ ہے جی گوری صاحب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دونوں جو زیادہ سیٹوں والے لوگ ہیں وہ ان کی تو ٹائپ بڑھ گئی ہے اب جس طرف ہم ہوں گے تو اپنا بذیری اللہ بہی بنے گا اچھا 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 تو اس لئے پھر ہم تو اس طرف ہوں گے جو بزارتِ اللہ ہمیں دے گا منظور بٹو بھی ایک سیٹ میں لڑا تھا دیکھیں نظرہ تو اس نے ایسی گیم چلائی تھی کہ بزارتِ اللہ لے لی تھی گیرہ بندے ساتھ میں لے آگے تو ہمارے تو پاس ہی کتنے سارے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ بس آپ دعا کریں بزارتِ اللہ جائے رہی ہے بزارتِ اللہ تو ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن بہرحال آپ نے پہلے کی نسبت پرفارم اچھا کیا بڑی مہربانی جنہاں ابھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کی برجی کے اوپر سائیکل ڈونڈتے رہے ہیں کیا ہاں ہاں ہی چونکہ لوگوں کے ذہن میں تو ہمارا نشان سائیکل ہے دو تینہ بندیاں میں تو آگیا جناب ہاں اسی ٹھے سائیکل پھڑ کے سائیکل لابدے پھر دیں ہاں سائیکل نہیں لابی تیک بندہ دیں چونہایز ساب چھا رہے ہیں سائیکل دیں کیا جو ووٹ مانا ہے شاہ، وہ پرچی دیں سیکل نہیں لابی پھر انہیں مور چکے تے اپنی سائیکل دیں لابی میں مر کے سیکل سنوکڈی جی پاندہ رہی ہیں انہیں بہی یا لکھر تو وہ میں بھاگیا کہیں گے کہوں گے کہ کوئی ایک اور دادہ جانے ہو گے اور اس نے ہکری جپین ہی نہیں دیا چولی صاحب یہ بھی تو مانینہ کہ آپ کو اس بار پی ٹی اے کی حمایت بھی حاصل تھی نیے گھلہ الیکشن تو پہلے ہوتی ہوتی ہیں اوہ الیکشن جید ہو جاوے تو بیٹے جنیاں سیٹا ہوتی ہیں انہیں ہوتی ہیں بعد میں جیتے ہوئے کے ساتھ سارے ہی مل جاتے ہیں حاریدہ کوئی نہیں جا ہوتا ہرے ہوئے بندے کا کوئی نہیں ساتھی جناب نہیں یقین تو مولانا فضل اربان صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں مجھے ٹیلی فون پہ بتا رہے تھے مولانا کہتے ہیں چوری صاحب دیکھو کیسے تو ماننا ہے الیکشن تو پہلے میں کروں باہر نکل دا تھا تو میرا مسائیہ میں وہ اگر اسلام کرتا تھا نے پوچھتا تھا کہ جناب الیکشن دی فل تیاری ہے کہیں درے ہر انتو بعد اگلے دن میں باہر نکلے ہیں وہ یہ مسائیہ جڑا ہر باری سیاست دی کال کرتا تھا وہ میں نے کہاں دیا مولانا میں اپنے قربانی آلے بکرے دا ناؤں کاٹ بیٹھا ہوں دی قربانی جائے دے ہو جائے گی کہ نہیں مولانا تو اسی جواب کی دیتا ہے انہوں کہیں دے میں انہوں کیا کہ جائے دے بکرے نے ناؤں کٹنے لے کیتا ہے مجھے پھر قربانی نہیں جائے دے تجھے نہیں کیتا دے پھر جائے دے یہ فرمائے کہ آپ بزارت آلہ سے کم تر کوئی مطالبہ نہیں ہے ہے جی وہ کیا ہے کلو دہ ہی لے دیو سامنے ملے بتایا نا لے دیو سر چپا کے چاس دے رہی ہیں یہ تو سیاسی گفتو شنید ہوگی یہ ٹیبل پر بیٹھ کے تو آپ اترہ مطالبہ کریں جتنا ماننے میں آتا ہے چلو سیاسی مطالبہ کر دینے ساٹھے بوئے کہ کشباشری تا بینر لگیا وہ لگا دیو جو سلیان لنگی یہ اتوائیں جو ایک گھنڈے ہوں چلو ساہب الیکشن میں تو خاطر کہا آپ کو خوشی مل گئی ہے یہ ساتھ پریشانی بھی شروع ہوگی ہے کہ آپ کو نہب نے بلانی ہے نہب نے پریشانی کہا دی نہب نے الیکشن دی مبارک دینے سے بلائے مبارک تو آپ کے گھر آگے بھی دے سکتے تھے بلا آگے مبارک بات دینے دی وہ اصل میں آج کل اپنے دفتر میں مصروف بات ہوتے ہیں جو لوگ پہ کرپشن کا ہاں میں نا ان کو وہ دفتر میں بلا کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آپ کو بھی اسی لئے بلا ہے ہمیں تو مبارک دینے کے لئے بلا رہے ہیں ویسے میں آپ کو ان کی مصروفیہ بدا رہے ہیں جنائے صاحب ہر طرف سے مبارک باتیں مر رہے ہیں چونکہ سب کو نظر آ رہے ہیں کہ اب بزارت اللہ پھر چودری برادران کے پاس ہوگی جیتی پیٹی آئی ہے تو اسی بھی چھتے ہیں یہاں اسی کڑا لاتری چوکڑنی ہے ویسے بھی جنائے صاحب پرویز علی صاحب کی شکل میں یہ جو پیٹی آئی والے ہیں ان کو ایک تجربہ کار وزیرہ اللہ مل جائے گا اور پرویز علی صاحب جیسا اماندار وزیرہ اللہ ان کو کوئی اور مل نہیں سکتا اللہ کے فضل سے پرویز صاحب کی امانداری کا یہ عالم تھا کہ جب وزیرہ اللہ تھے تو کوئی مہمان آجاتا تھا تو حاف سیٹ یا فول سیٹ بھی چائے کا مگوانا کرتا تھا تو پلے سے مگواتے تھے میرے سامنے فول سیٹ کئی دفعہ مگوانا بلکہ ایک دفعہ تو میں احران ہو گیا کہ ساتھ چار بسکوٹ بھی تھے اور میرے سامنے پرویز صاحب نے وہ چائے والے چھوٹے کو کہایا کہ بیل کسی اور گل لینا میں نہیں آگا میں احران ہو گیا میں کہا پرویز صاحب سارا بیل تو سیدھی ہو گئے کو کہہ دیں چاریسہ پھر ملک دی خاطر پھر آپ سیٹ ہوئے پھر میں فول سیٹ ہوئے دینی بین دینی نہیں جائے تو یہ تو سب اطراف کرتے ہیں کہ آپ کا دستر خان دوسروں کے لیے ہمیشہ وسیر آئے اللہ کے فضل سے میں خود جب مزیری آدم تھا یا مزیری داخلہ تھا تو اسلام آباد میں ہوتا تھا تو اسلام آباد میں اکثر بارش ہوتی تھی تو جب بھی بارش ہوئی ہے پکاڑے میں نے اپنی جیو سے منگوائی چاہے سرکاری ہوتی تھی مگر پکاڑے میں اپنی جیو سے منگوائی میں نے کہا یہ جو چاہے ہے یہ تو چلو چلتی ہے ساری بیتی ہے مگر پکاڑے میرا چونکہ ذاتی شوق ہے یہ میں اپنی جیو سے منگوائی بڑی بات ہے چاہری صاحب ہاں جی میں نے چنگی تنا یہاں دے چاہہ آدم سوار پہ دی ہندی سی اور پکاڑے پینتیر پہ کلو ساری چاہری صاحب پکاڑے نانتے رکھے انہوں نے مزا ہندہ یا اخبار ترکھے انہوں نے مزا ہندہ پکاڑے کو نا پوچھا نا انہوں کیتے مزا ہندہ یہ پکاڑے آن پاڑے انہوں نے نانتے مزا ہندہ پڑے لہے تھے پھر پکاڑے نا اخبار تے مزا ہندہ ہندگیاں مجھے لینے ایک چوٹے سی کمیشل بریک بارے ساتھ رہیے گا بڑے بڑے جو مطلب پی ٹی آئی میں ہمیں الیکشنوں سے ڈیڑھ کو کہیں تھا پہلے گوش گئے تھے بھائی انہیں تو یہ اور پھاڑ لیا تو فٹاٹ بوری بہترہ چوکے ادھر نو دوڑ گئے جو میں مہیں آئے تو بندہ فٹاٹ اپنا پرچھتی تلنی بار جاتا اچھا جی ایک اور جو اہم گیارش کرنی تھی الیکشن ختم ہونے کے بعد کہ وہ جو الیکشن کا ٹیمپریچر ہای ہوا ہوا تھا نا جی لوگوں کا اس کو بھی اب آہستہ آہستہ نیچے کر لیں بلکہ اقدام نیچے کر لیں آہستہ آہستہ کی بھی کیا ضرورت ہے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا لڑائیوں میں کیا رکھا جس نے جیتنا تھا وہ جیت گیا جس نے ہارنا تھا وہ ہار گیا تو اسی اپنے کار خوشت ہے اسی اپنے کار خوشت ہے اب آرام سے گورمنٹ کو چلنے دے اور اپنے اپنے کاروبارے زندگی کی طرف توجہ دے ایک گیارش تو یہ ہے دو جی قزارش یہ بھی ہے کہ اس الیکشن میں خاص طور پر لوگ یہ بھی متوجہ ہوں اور خاص طور پر سیاستدان یہ متوجہ ہوں یہ رہاں توجہ دیں اس بات کی طرف کہ عوام نے اس دفعہ بڑا سوچ سمجھ کے ووٹ دی باقائطہ یہ محسوس ہوئے کہ عوام میں اب شعور پیدا ہو گیا ہوئے اب وہ بے شک اس کا کریڈڈ میڈیا کو دیں یا جس کو بھی یا رولہ رپا پوڑا جو پڑا ہے اس دفعہ چونکہ مجھے یہ محسوس ہوئے کہ جو جو بہترین لوٹے تھے بلکہ یوں کہہ لو کہ جڑا جڑا بقائدہ پتل دا لوٹا سی لوٹا نے بقائدہ اس کو ووٹ دینے سے اجتناب بڑھتا ہے بیلکول نہیں ووٹ دیا بڑے بڑے وڈے جو مطلب پی ٹی آئی میں ایم ایم ایلیکشنوں سے ڈیڑھ کو کہیں تھا پہلے گوش گئے تھے بھائیے انہیں تو یہ اور پھال لیا تو فٹاٹ بوری بہترہ چوکے جو درنو دوڑ گئے جو میں مئی آئے تو بندہ پھڑا اپنا پرچھتی تھے لینی بڑھ جائے اس طرح وہ ہوئے ہیں ان ان لوگوں کو لوگوں نے بقائدہ ووٹ نہیں دیا بقائدہ نفرت کا یار کیا جن میں نظر گھنڈ لے ندیم افیلچان صاحب رضا حراج حیات صاحب بلکہ اپنا ذلفکار خوصہ صاحب بڑا بڑا نا بہت بہت وڑے برج الٹا کے رکھ دی ہیں لوگوں نے کہ نا بھئی نا سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ اپنی صرف جیتنے کے لیے استعمال کریں اور ویسے پارٹیاں بدلتے ہیں لوگ مگر یہ جو اکدام مئی آوے تو بندہ دا اوڑ لاندہ نا وہ لوگ کانے وے کھیا انہوں نہیں ووٹرز نے ان لوگوں کو ووٹ دیا ہے جو پہلے دن سے کسی بڑے نام کی وجہ سے نہیں پیسے کی وجہ سے نہیں جو ویسے ہی عمران خان کے ساتھ تھے جس فیصلہ باد میں جس نوجوان اور آیا فروح حبیب وہ بلکل کوئی کروڑپتی آدمی نہیں ہے عام سا نوجوان ہے اس نے منت کر کے اور وفادار اپنے آپ کو ثابت کر کے بڑے کے ساتھ تو وہ سیٹ نکالی ہے اچھا فیصلہ باد کا یہ کر ہوا ہے تو اس پہ بھی میں کہوں گا نون لی کو تو ہر کانن ہوئی گئے ہیں باقی پارٹیوں کو بھی کانن ہوئی ہیں کہ جس طرح فیصلہ باد میں آپس میں لڑائی چگڑے اور حلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال مجھے میں چھوڑو یارا چھوڑو وہ پہلے ہی آرہے ہوئے پکوڑے نچے تو سٹو تیل چھے اور تیل بھی تپدہ ہوئے پکوڑا بیچ جا کردہ اس طرح کا مو مڑا ہوا تھلال چودری میرے نہ بڑھی کی میری بات چھوڑو درجہ عرارت دیچے لانے والی بات کیے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کی اہمیت کی ادراک کرنا چاہیے اسی ڈیسنسی لانی چاہیے اور میں خاص طور پر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیکن سیاسی اختلاف اپنی جگہ سیاسی لڑائی بھی آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ تلخ گوئی جو ہے وہ بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن اپنی جو بیسک جو ہماری روایات ہیں ان کو چیلنج نہ کرے میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں ایک پوسٹ چل رہی ہے جس میں ان کے برکے کا مزاک ا� ہائی تکلیف دے ہیں اور میں اگر نون لیگ والے یہ پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر رہے تو کر رہے ہیں میں پی ٹی آئی کے دوستوں کی تو انہوں نے بھی اس روجان کی کہیں پر بھی حوصلہ شکنی نہیں کی اب پاکستان میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کی مائیں دادیاں نانیاں جو ہے وہ برکہ نہیں لیتی تھی لیکن برکے کا ہجاب کا اور چاندر کا نہ پڑا ہے جا رہے ہیں شخصیات کے متعلق ایسی غلیظ گفتگو کی ہوئی ہے ادھر نون لی کی خواتین کے متعلق بھی عورتوں کا تو تقدس بلکل پولی گیا ہے نا ہمیں اور خاص طور پر میں اپنا دوبارہ یہ کہوں گا جو جو بندہ ہارا ہے نا وہ ڈے وڈے برج جڑے الٹے ہیں بہت خوبصورت بات کی ہے اور آج کی جو چھوٹی سی بات ہے وہ بھی اسی سے جوڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں بہت اچھے یہ تھا آج کا ہسپیحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ